سو آگے تھے آپ سبی کا سمیہ پر میں ہوں تابش رضا اتر پردیش کے مخمنطری اکھلیش یادب نے آج اپنے کیابینٹ کا وستار کیا ہے اور اس کیابینٹ وستار میں اٹھارے منطریوں کو جگہ دی گئی ہے کیابینٹ میں جگہ پانے والے آٹھ نئی چہرے ہیں جبکہ باقی دس کو پروموشن دیا گیا ہے منطریوں کا شپت گرن سمارو راج بھوون میں راج پال رام نائک سی ایم کی موجودگی میں ہوا سب سے چوکانے والا نام موگا کے بلون سنگھ رف رامو والیہ کا ہے جو نہ ہی ودھائک ہیں اور نہ ہی ایم ایل سی ہے اس کے علاوہ اروند کمار گوپ کمل اختر اور ونوت کمار علیہ آس کو کیابینٹ منطری کے پر شپت لائی گئی ہے شادہ فاطمہ اور رادے شام سنگھ کو ہی منطری منڈل میں وستار میں شامل کیا گیا ہے دونوں کا بیوادوں میں ناتا رہا ہے نام رہتا ہے اس سے پہلے اکلیش یادر نے سرکار کی چھوی خراب کرنے والے اور پارٹی کو نقصان پہنچانے والے آٹھ منطریوں کو کیابینٹ سے باہر کا راستہ دکھا دیا جب بھی نو منطریوں کے بیبھاگ چھنگ لیے تو ہم آپ کو بتا دیں اکتر پردیش کیابینٹ کا وستار ہو رہا ہے جس میں اٹھارے منطریوں کو سرکار میں چکے دی گئی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کئی چہرے نئے ہیں کئی پرانے چہرے کو پروموشن دیا گیا ہے ساتھی ساتھ ہم آپ کو بتا دیں اکلیش یادر نے منطریوں کا پرک کترہ ہے تو کل اکیس منطری سرکار میں فائنل ہوئے ہیں دس کا پروموشن ہوا ہے ایک کو دوبارہ راج منطری بنایا گیا راج بھول میں یہ شپت گرن سمارو کی تصویر ہم آپ تو پہنچا رہے ہیں منطری بننے والوں میں سب سے چوکانے والا نام پنجاب کے موگا سے بلون سنگھ اور رسول رامو والیہ ہے جو نہ ودھائک ہیں اور نہ ہی ایم ایل سی ہے یو پی کے سی ایم نے اپنی سرکار میں بڑا بدلاؤ کرتے ہوئے آٹھ منطریوں کو برخواست کیا تھا جبکہ نو منطریوں کی بھاگ چھن لئے تھے آج جن منطریوں نے کیابینٹ منطری کی شپت لئے اس میں شادہ فاطمہ اور آدھے شامل ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سمادہ اکلیش مشر اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اکلیش جی کئی ایسے نام ہیں جو چوکانے والے ہیں لیکن ان سب کے پیچھے سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کہ مولائم سنگھ آدھ بار بار یہ کہتے رہے کہ جو پیرچ ہونے والے ہیں یا نتمستک ہونے والے ہیں منطری ان کو بر لگام لگایا جائے کیا اسی مد نظر اکلیش نے منطریوں کے پرکت رہے ہیں بہت کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں جو پورا بندل کا صور پر جنور سرکار نے کوشش کی ہے کہ وہ نئے چہرے کے طور پر یہ پیش کریں کہ اب جو ہے اکلیش آدھوں کی زیادہ چل لئی ہے تب ہم یوہ چہروں کو پرموٹ کیا گیا ہے لیکن کلیش ملاغر کے جو سبانجادی پارتی کو لوگ سمجھتے ہو جانتے ہیں کہ مولائم سنگھ آدھوں کا پرچکش یوک سے کتنا دخل رہتا ہے اور ابھی ہے بھی اسے کوئی بہت زیادہ پریورتن ہو جائے کوئی بہت زیادہ سرکار بھی ہیم ایچھا بھی بدل جائے کوئی بہت زیادہ منزی ورک کلٹر کو بدل دے ایسا نہیں کہا جا دیکھتا اب عالم آپ یہ دیکھو چکتے ہیں کہ منزی ونڈل میں سب سارے منزیوں کو اتنا انتین سمیحے تک مرانے انشید رہا کہ ہیم راج برما شفت گرہن میں نہیں پہنچ سکے آرشو مدید ناہید حسن یہ لخنوں پہنچ گئے تھے مجھے فرنگر پہ موز مراد نگر پہ لیکن ان کو مہر کا نام اس میں شامل رہ کیا گیا تو کل جو دیر رات بہت زیادہ جد و جہاں چلتی رہی بارچیت ہوتی رہی ہاپس میں مشورہ ہوتا رہا تو کل ملا کر کے اصدنش جو ہے وہ پورا ساک طور پر جھلک رہی ہے یہ اتما آنان فانن میں فیصلہ ہوا کہ کئی منزی ہیں برما جیسے لوگ پہنچ نہیں سکے سفت بہت ہمارے تو یہ اصفات کا پرچائق ہے یہ سب کچھ بہت سموس نہیں ہے ساری چیزیں بہت پری پلین نہیں ہیں اور تمام فیصلے ایسے ہیں جو انکم وقت میں لیے گئے ہیں یہ کہہ دینا کہ صرف مکونتری کی چلی ہے اور کسی طاستہ شرف نہیں ہے مجھے ابھی اتما اس بات میں سچائی نظر آنے نہیں ہے لیکن یہ اصفات جو اٹھ رہے ہیں کہ مولائم کی جو خاص نزدیکی کہ ان کے ٹینیور یا ان کے ساتھ کام کیے ہوئے نیتہ ان پر زیادہ گاز گری ہے یہ بالکل جس طرح سے آپ نے کہا جن لوگوں کے جن کو پرخواست کیا گیا چاہے ہو آمی کا چودری ہو چاہے تمام لوگوں یہ لوگوں کو یہ لوگ بہت قریبی مانے جاتے ہیں ملائم سنگادو کے تو اس لیے ضرور ہے کہ ملائم سنگادو کے تمام ان منصریوں پر گاز گری ہے ناردلائے سنگ اٹھر کے قریبی ہیں ملائم سنگادو کے قریبی مانے جاتے ہیں تو یہ ضرور ہے کہ اس میں گری ہے اس میں جو نیا منتر مندل آیا ہے اس میں اتنے شہادوں کی جیادہ چلی ہے جیادہ پسند ہے لیکن میں نے پھر کہا کہ سماج آجی پارٹی کا پورا کلچر یوٹرن لے لے گا ابھی اس منتر مندل کے پھر وضل سے کہا نہیں جا سکتا ہے زائر سی بات ہے ایسے میں کن کن منتروں کا بیبھاگ چھینہ گیا ہے ایک تو یہ سوال دوسرا جو نئے چہرے ملے ہیں کیا کسی کو ملائیدار بیبھاگ بھی دیا گیا دیکھئے ابھی بیبھاگوں کا بٹوارہ نہیں ہوا ہے بیبھاگوں کا بٹوارہ سوالے دیر میں ہو جائے گا شفت دانک کے بعد ہمیں ایک لیڑھ ہنٹے بعد جو ہے راجبون جو جو لفت کیاری کر دیتا ہے کس کو کیا بیبھاگ ملا ہے جرور یہ ہے کہ جس طرح سے خاجیم راہیم راہیم راجبون جو لیا گیا ہے احمد حسن سے چکتہ لیا گیا ہے چکتہ سکھا لیا گیا ہے یہ تمام ایسے مہتپول بیبھاگ ہیں جو دیکھنا ہوگا کہ منٹر منڈل میں جو نئے چہرے شامل ہوئی ہیں کیا موٹھوانسی انترے سواس کرتے ہیں یا یہ بیبھاگ اس کو دی جاتے ہیں تو زیادہ اہم اس منٹر منڈل میں شفت داندھ سے زیادہ اہم سوال وہی ہے جو آپ نے پوچھا کہ بیبھاگوں کا بٹوارہ کس طرح ہوتا ہے اور کس کو بیبھاگوں میں چاہ ترجیح ملتی ہے یہ ترے کرے گا کہ اصل میں سرکار کس کی چل رہی ہے اور ابھی بھی کس کا پروہ چل رہا ہے یہ پنجاب کے بلوند سنگھ بھی منتری بنے ہیں اس کے پیچھے کیا کھیلا ہے چونکہ نہ تو وہ ایم ایل اے ہیں نہ ایم ایل سی ہیں یہ تو اس میں تمام لوگوں سے اگر آپ بات کریں گے تو یہ کل دیر رابط تک صرف مکھمنٹری جی کو اور ملائن سنگھ آدو جی کو اور شیفال آدو کے علامہ کسی کو شاید اس بات کا علم نہیں گا ہوگا کہ یہ نام بھی ہے کیونکہ تمام نام جو چلتہ میں تھے ان کو دروپ کر دیا جائے میں نے کہا کہ اس منجس کی صحتیح یہ تھی کہ کئی لوگ جو ہیں شفت دھان میں اگر شامل نہ ہو سکے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کتنا انتیم سمیں تک اس میں سوچی میں پریورتن کیا جا ہے یہ ضرور ایک چھوکانے والا نام ہے ان کا اس طرح سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کچھ دیش میں کبھی بہت زیادہ سکتے آدمیت میں نہیں رہے ہیں اس کو لے کر کے تو ہماری جن لوگوں سے باتی ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی اس بارے میں سوچنا پڑے گا پوچھنا پڑے گا جاننا پڑے گا ایک بہت چھوٹا سا سوال اکلش آٹھ منتریوں کو وہ اپنے برخواست کرتے ہیں نئے چہرے نو دس شامل کرتے ہیں دو ہزار سترے کے چنو کی تیاری مانے اس کو کیا اس کا اثر پڑے گا اور جو آٹھ منتری برخواست کیے گئے ہیں اس کا کیا نقصان اٹھانا پڑے گا جو منتری برخواست کیے گئے ہیں ان کی ضرور اپنی ناراجی ہے اب دیکھنا ہے ایک بات ان کو سرکار کس طرح مینیز کرتے ہیں سنگٹر میں لیتے ہیں یا کچھ اور جمہداری دیتے ہیں دوسری بات جو آپ نے کہے کہ یہ ضرور دو ہزار سترہ کا رہل سل ہے اور اگر مرین سنگھ آدھوں کو بھی لگا تھی اگر اکلش آدھوں کو سوڑا فرہین دیتے ہیں ان کے منتر منتر ایک بار رسفل کرتے ہیں اور ان کے پسند کے منتریوں کو بناتے ہیں تو تو شاید ایک جیادہ اچھا میسنج آئے گا تو کل ملا کے پارٹی اسی نہیں سوتا رہے کہ یوان بلائیے اور ہر ورک کے لوگوں بلائیے ہر شیخ جیسے پتنی حسن تو کریے جس سے شاید لگتا ہے کہ پارٹی کے لیے یہ خیصلہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو پارٹی کے حسن ہو سکتا ہے یہ بہت بہت شکریہ